ہاں جی اسلام علیکم بڑی خبر لے کے جناب آگئے ہیں آپ کے پاس بڑی بریکنگ نیوز دو خبریں ہیں ایک تو یہ بریکنگ نیوز ہے کہ جناب پرویز لائی کی زمانت ہو گئی ہے بلاخر اور اس دفعہ جو زمانت ہوئی ہے نا وہ درہا تگڑی ہوئی ہے تگڑی زمانت تگڑی زمانت یہ ہوتی ہے کہ جو عمران خان کی پہلے زمانتیں ہوتی رہی ہیں نا جس میں عدالت یہ کہتی ہے حد ہے حد ہے ویسے فکرہ سنو جس میں عدالت یہ کہتی رہی ہے سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان کی بھی زمانت جن میں ہمارے پاس درخواست آئی ہے ان کی بھی زمانت جو ابھی ہمارے پاس زمانت کے لیے درخواستیں نہیں آئی اس میں بھی زمانت اور جو ایندہ ہونے ہیں اس میں بھی زمانت سبحان اللہ سبحان اللہ یار اور اس کے علاوہ جناب پرویز علائی صاحب کی ابھی ابھی تازہ خبر ہے بالکل تازہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ زمانت ہو گئی ہے میں نے ایک دو صحافی کو کہہ دیئے کہ ابھی تیار ہو جاؤ ایک اور پریس کانفرنس ہونے لگی ٹھیک ہے اور ہونے کیوں لگے عمران خان نے ایک دن پرویز علائی کا نام نہیں لیا کہ ساڑھا صدر پھڑے ہوئے ہیں ایک ایک دن نام نہیں لیا ٹھیک ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اگر پرویز علائی پی ٹی آئی سے علیہ دی اختیار کرے گا نا تو یہ اس کا حق ہے جب اس کو کوئی نہیں پوچھو اس کو اچھوٹ سمجھا جا رہا ہے ویسے بھی آ یار وہ یاد کرو نا فواد چودری کی باتیں فواد چودری تھے ساڑھے ذہن چونی نکل گیا ہے ویسے دیکھو جیڑا ہر روز صبح و شام صبح و شام میڈیا نو اور لوگا نو پہ جاندہ سی اور تھپڑ ماردہ سی مبشر لکمان صاحب آپ بھی آپ فواد چودری سے بدلہ لے سکتے ہیں اور سمی ابراہیم صاحب آپ بھی لے سکتے ہیں آپ کو اس نے تھپڑ مارے تھے تو جناب پرویزلائی کی زمانت ہو گئی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی اور مقدمے میں نہ کیا جائے حالانکہ ہمیں ہمارے پاس یہ نیوز آئی ہے کہ جناب وہاں کیمپ جیل میں باہر پہنچ گئے ہیں دوسرے بھی وہ گرفتار کرنے والے دوسرے پہنچ گئے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ اس کو کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ تو تھی چھوٹی خبر آپ آئیں بڑی خبر کی طرف او میرے خدایہ سارجی جدو گدر دی موت آن دی ہے نا او شہر درخ کر دے اے تا تسی سنے ہیں نا معاورہ عمران خان دھمکی دے رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ اگر میں آ گیا تو میں تانو نہیں چھڑ دانگا اور جے آئی ٹی والوں کو جو انویسٹیگیشنز وغیرہ پولیس والے کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ اقتدار میں آیا تھا تانو میں نہیں چھڑ دانگا یار اس کے پاس کون سی گدر سنگی ہے گدر سنگی سمجھتے ہیں نا کہ کون سی اس کے پاس گدر سنگی ہے کون سی اس کے پاس سلمانی ٹوپی ہے کہ یہ اتنے کچھ کرنے کے باوجود بھی غصے میں بھرا بیٹھا ہے اور گالیاں دے رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو آرمی کو سب کو جناب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری بینڈ بجا دوں گا یہ کیا ہے کالوس نے کیا بیان دی ہے پھر اس نے کہا جی آپ سادش کہہ رہے ہیں میں نے سادش نہیں کی آپ نے آرمی چیف آسم مہنیر صاحب آپ نے سادش کی ہے آپ نے سادش کی ہے کھلی دھمکیوں پہ آ گیا ہے دوبارہ اور اس کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے کہ جناب دوبارہ ہم تمہیں لا سکتے ہیں اگر نواز شریف تین دفعہ ہے بیندیر دو دفعہی ہے نواز شریف چوتھی دفعہ بھی آنے کو تیار بیٹھ ہے تو ہم آپ کو لا سکتے ہیں یہ خبر ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب اس نے کل دھمکیوں کے آغاز کر دی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب چراغ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں جو سہری کا چراغ ہوتا ہے وہ ایسے بھڑک کر کے اٹھتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے ساری رات پہلے جال رہا ہوتا ہے تو عمران خان کے بارے میں یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے بالکل وہ ایک دوست میں تو لگا دی ہے کہ پھانسی کے دو قدم رہ گئے ہیں اس کے تو یہ بس اب اس کا کام تمام ہونے والا ہے ہونا بھی چاہیے بھئی عمران نے کوئی منصف آوان کے ساتھ زیادتی نہیں کی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی اشرف اور اکرم کے ساتھ اس نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے قوم کے ساتھ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے آخری دن آ گئے ہیں اور آج ہفتہ ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار یہ دو ایسے دن ہوتے ہیں جس میں ہماری امید پہلے اگر نوے فیصد ہوتی ہے نا سو فیصد ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یہ ہوتا ہے تو تینکیو تو یہ جناب عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اور یہ ہونا بھی چاہیے اور اس کو قرار واقعی سزا بھی ہونی چاہیے اے نہیں کہ جناب گونگلوںوں تو مٹی جھاڑو سوری گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑنی چاہیے ٹھیک ہے گرفتاری ہو صحیح گرفتاری ہو اے دے جناب اگر ہوں پنجابی جھاڑو نا جڑا اے دھمکیاں دے رہے ہیں اے دے کھننے شونے سیکنے جائے دے رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ یہ باز نہیں آرہا سو چوے کھا کے نو سو چوے کھا کے لوگ آجتے چلے جانے دے رہے ہیں اے پھر بھی باز نہیں آرہا اے الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں کال اس نے سیدھے سیدھا آسم منیر کو وہ آسم نصیر جو ہے اس کو کہا ہے میں نے اس کو ڈرٹی ہیری کہا ہے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ہر وہ سرجی تقریر کر رہے ہیں کال میں نے اس کی اتفاق سے تقریر سن لی ہے وہ اسی طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں جس طریقے سے پہلے دے رہا ہے بڑے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کا مقام اسی لیے آج پھر شباز شریف صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ ہم جی بارہ آگست کو چلے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جائیں وہ کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں لیکن اس کا تو انتظام کر کے جائیں یہ ہمارے سر پہ پھر وہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے سر پہ اس کو کوئی اس کے ساتھ روح رہت نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی بھی اور شباز شریف صاحب کا یہ ویو ہے کہ جناب یہ اس کو نگران حکومتی اس کے ساتھ نپٹے پہلے بھی نگران حکومت سے بھی آپ نے اس کو نہیں نپٹنے دیا نا محسن دکوید اس کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا اس کے تو حامد امیر کا جو بھائی ہے حامر امیر اس نے کہہ دیا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے لیکن اوپر سے وزیر اعظم کا حکم آ جاتا ہے کہ جناب نہیں ہلکہ ہاتھ رکھو سارا کچھ کرو تو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک پٹرول کی قیمتیں آ رہی ہیں تو اگر تو پٹرول کی قیمتیں انہوں نے کم کرنی ہوگی تو یہ دس بجے تک آپ کو بتا دیں گے کہ جناب پٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں اور اگر نہیں کرنی جیسا کہ لگ رہا ہے بجلی کے ریٹیں انہوں نے بڑھا دیئے ہیں بڑھا دیئے ہیں نا بھی کل بڑھا دیئے ہیں اور ابھی ابھی یہ تازہ خبر آئی ہے کہ گیس کے ریٹ بھی انہوں نے بڑھا دیئے ہیں کہ کی فیدہ ہے ایسی ڈالروں کی بارش کا لے جاؤ ڈالر اپنے واپس قسم خدا کی اگر عوام کو آپ نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے پینشنروں کی پینشن نہیں بڑھا سکتے ریٹائرڈ ملازمین جن کو لوگ گھروں میں کھانا دے کے آتے ہیں آپ نے ان کے موں سے بھی نوالہ چھیم رہے ہیں دو سو فیصد مہنگائی کر کے پانچ فیصد بھی آپ نہیں بڑھا کتنے افسوس کی بات ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈالروں کی بارش پاکستان میں آئی ہے تو پاکستان میں رہنے والے عوام کے لیے کون سی بارش آئی ہے بھئی مجھے ایک چیز کو ہی بتا دو کہ آپ سن رہے ہیں نا سارے خبریں سن رہے ہیں ایک ہفتے سے پاکستان میں ہوئے 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 ڈانس کرو بھئی ڈالروں کی بارش ڈالروں کی بارش مجھے کوئی بندہ یہ میسج کر کے بتا دے کہ کسی بھی شعبے میں آپ کو پاکستانی عوام کو ان ڈالروں کا فیدہ ہوا ہے مجھے بتا دے یار مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں کوئی بتائیں میسج کر کے کہ ڈالروں کا کتنا فیدہ ہوا ہے کوئی فیدہ نہیں نہ ہوا تو یہی صورتحال ہے تو جب عوام کو فیدہ نہیں ہوا تو ہم اس ڈالروں کا کیا کریں وہ تو پھر ڈالر آئے ہیں بیروکریسی کے لیے ڈالر آئے ہیں کابینہ کے لیے وزیروں کے لیے مشیروں کے لیے عوام کے لیے نہیں آئے ڈالر ایسے ڈالروں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو نحن Jou ours نحن Jou ڈالر Jou ڈالر جائے مہ größتا ہے تاریا